اسلام علیکم میں ہوں رابیر احمان جین نیوز کے ساتھ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے جام نظیر احمد کی بانی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر رزوان نصیر ستارہ امتیاز کے ہدایت پر نیشنل ریزیلینس ڈے آٹھ اکتوبر کے حوالے سے پنجاب ایمرجنسی سرویس ڈیپارٹمنٹ ریسکیو ون ون ٹو ٹو بہاولپور کی جانب سے ریلی سیمینارز سکول اور کالیجز میں لیکچرز کا انعقاد کیا گیا نیشنل ڈیزاسٹر ڈے کے حوالے سے پنجاب ایمرجنسی سرویس ڈیپارٹمنٹ ریسکیو ون ون ٹو ٹو بہاولپور نے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر باکر حسین کی سربراہی میں خصوصی تقاریب کا احتمام کیا اس سلسلے میں فرید گیٹ سے لائیوری چوک تک آگہی ووک کا احتمام کیا گیا جس میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے آفیسرز ایڈمن آپریشنل اور کنٹرول روم سٹاف ریسکیو والنٹیئرز اور سکول اور کالیجز کے طلبہ سادسہ اور مختلف مقاطب فکر کے احباب نے شرکت کی اس موقع پر زلہ بھر کے ریسکیئرز اور شرکہ نے اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے میں جانبہاک ہونے والوں کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے خیر کرائی گئی سے متعلق پنجاب ایمرجنسی سرویس کی جارب سے خصوصی لیکچرز کا احتمام کیا گیا جس کا مقصد آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ میں زلزلے سے متاثرہ شمالی علاقاجات میں آنے والی تباہی اس کے اثرات اور مستقبل میں کسی ممکنہ قدرتی آفات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جانی اور مالی نقصان سے بچاؤ کے بارے میں مفید معلومات دینا تھا اس حوالے سے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر باکر حسین نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آج کا دن نیشنل ریزیلینس ڈے کے طور پر پورے ملک میں منایا جا رہا ہے زندہ قومیں اپنے ماضی کو نہیں بھولتی خواہ کتنا ہی تاریخ اور دردناک واقعہ کیوں نہ ہو اور وہ اپنے مستقبل کو مرتب کرتے وقت ماضی کے پس منظر کو مدنظر رکھتی ہیں ویسے تو پوری ایک دہائی سے ہم کسی نہ کسی صورت میں ناگہانی صورتحال کا شکار رہے خواہ و زلزلے کی صورت میں ہو دہشتگردی کے واقعات کا سامنا ہو یا ملک کے طول و عرض میں آنے والے سیلاب ہوں آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کی صبح ساڑھے آٹھ پر سات اشاریہ چھے کی شدت پر آنے والے زلزلے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا خاص طور پر صوبہ سرحد وفاقیدار الحکومت اور آزاد کشمیر کے شمالی ازلہ زلزلے کی لپیٹ میں آئے مبینہ طور پر عبد آباد مان سہرہ ہزارہ ڈویزن بٹ گرام سوات مزفر آباد اور راولہ کوٹ زلزلے کے چھٹکے سے متاثر ہوئے اس زلزلے میں تقریباً نوے ہزار سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے جس میں زیادہ تر بچے اور خواتین زلزلے کی ازلت میں آئے تین اشاریہ پانچ ملین گھر اور گاؤں اس میں متاثر ہوئے اس زلزلے میں آٹھ اکتوبر